ایک نیا سمال بنانے والے ہیں ہم بدر شاہی راش پرانے والے ہیں ہم ایک نیا سمال بنانے والے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے عورت مارچ کا آغاز 2018-08 مارچ کو کراچی میں ہوا تھا جہاں پہ ایک گروپ تھا لبرل فیمنس کا جن کا ٹائٹل تھا ہم عورتیوں نے کراچی اور لاہور میں عورت مارچ کا آغاز کیا تھا اگر ہم لوگ اصل میں فیمنیزم کی گوگل سے ڈیفینیشن لیکھیں تو فیمنیزم کا مطلب ہے کہ دونوں جنڈرز کے لیے سیاسی طور پر معشرتی طور پر ایکویلٹی ہو اور دونوں جنڈرز احترام میں برابر ہیں اس طرح تو فیمنیزم کا مطلب بلکل ٹھیک نکلتا ہے لیکن یہاں پر عورت مارچ میں جو فیمنیزم کو پورٹرے کیا جاتا ہے اس سے فیمنیزم کا جو اقصر مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور ایک پروگزک فیمنیزم میٹل کے سامنے آتی ہے جس کا نقصان مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی ہے عورت مارچ 2024 کے حوالے سے میری نظر سے جو جو چیزیں گزرے ہیں ان کے سلوگنز ان کے پرپسز ان کی ویڈیوز اس کے بارے میں میں اپنا ایک اونس پریو دوں گی without any manipulation کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو سارے حقوق دی ہیں there is no doubt about it اس لئے عورت کو protest نہیں کرنا چاہئے میں اس بات کے ساتھ agree نہیں کرتی because حقوق تو دی ہیں اسلام نے لیکن وہ سب چیزیں implement نہیں ہو رہے ہیں اگر ہم نے شریعہ کو implement کرنا ہے عورتوں کے حقوق کے لئے تو ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کی اجازت ہمارا کلچر بھی دیتا ہو ہمارے traditions دیتے ہوں اور ہمارے religion بھی دیتا ہو جس طرح سے یہ سب کچھ represent کیا گیا ہے اس سے نہ تو عورتوں کو حقوق پلنے ہیں مردوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ گی تو پہلی بات ہوئی ہے کہ جس عورت کے حقوق ضبط ہو رہی ہوں گے اس تک بات پہنچ نہیں رہی اور اگر پہنچے گی بھی اور وہ عورت مارچ کو دیکھتے ہوئے حقوق کا مطالبہ کرے گی تو اس کا شہر عورت مارچ سے ہی اوفینڈ ہو کر پہلے اگر اس کو دو تین تھپڑ مارتا تھا تو اب چار پانچ تھپڑ مارے گا اگر کوئی بھائی زبردستی قبضہ کر کے دی ہیں دوزر تارہ کی قانونی تحت کے مطابق کو اتنی عجرت دی جائے جتنے کی مردوں کو دی جاتی ہے ان کو انصاف کے ساتھ جو ہے عجرت دی جائے دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مانارٹیز کے حقوق یہ فاضد کی جائے ان کو لگتا ہے کہ جو مسلمز ہیں یا مولوی وغیرہ وہ زبردستی جو مانارٹیز ہیں یعنی کرشنز ہندوز وغیرہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کرواتے ہیں تو اس چیز کو روکا جائے اس کے علاوہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ دیموکریٹک جو ہمارا ریاست ہے وہ قائم ہونے چاہیے جمہوری نظام ہوں ملک میں جس میں فوج کا کوئی امیل دخل نہ ہو سیاست میں اشاہ کی طرح عورت مارچ میں اس دفعہ بھی ایک بہت کرٹیکل لسم کا مطالبہ کیا گیا ہے الگی بیٹی کیو کے سپورٹ میں ان کے اکورڈنگ اگر کسی شخص کو جو بھی لگتا ہے کہ اس کا جنڈر ہے وہ چاہے تو اسی جنڈر کے اکورڈنگ اپنا سی این ایسی چینج کروالی اپنی شناکت بدل اگر کوئی مرت ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ عورت ہے اس کے اندر عورتوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں تو وہ نادرہ کے اوفیس جائے اور وہاں جا کے اپنی شناکت بدل ان کے اکورڈنگ اور انسان کو ازادی ہونے چاہیے اپنا جنڈر چوز کرنے کی اور اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہتا تو کیا وہ اس طرح کی عورت مارچ دیکھ کر بیٹی کو پڑھانے کیلئے امادہ ہو جائے گا جہاں پہ عورتیں بے پردہ ہو کر سڑکوں پر نکلی ہوئی ہوں اور انہیں ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھائے ہوں جن پہ لکھا ہو کہ میرا جسم میری مرضی اور مرضی مردوں سے آزادی چاہیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پہ ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی جس میں انہوں نے مینچن کیا تھا کہ اگر چوپس کھنڈے کے یہ مرض زنیا سے وائب ہو جائیں تو آپ سب کیا کریں گی یعنی عورتوں سے پوچھا گیا تھا تو اس میں کافی جو ٹاکزک فیمنس قسم کی عورتیں انہوں نے جواب دیئے ہوئے اگر مرد زنیا سے وائب ہو جائیں تو ہم اس طرح باہر گھومیں پھیریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو بنو اس طرح کا درد نہیں یعنی کہ پوائنٹ کوئی بھی ہو ہم نے کوئی بھی حقوق لینے ہو تو ہم نے مردوں کے خلاف نفرت کو ضرور پھیلانا ہے اس عورت مارچ کا یہی مقصد ہے کہ عورت کو اتنا لبرل کیا جائے اس قسم کی ازادی دی جائے جس میں وہ پڑھ لے کے جائے جوب آرینٹڈ ہو جائے اور بعد میں وہ یہ کہے کہ مجھے مردوں کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے جتنے میں پلیکارڈ دیکھ لیں ان کے سلوگنز دیکھ لیں کہیں پہ آپ خودید اسلام کی یا حدیث کی بات نظر نہیں آئے گی کہیں پہ انہوں نے پلیکارڈ پہ لکھا ہوا ہوگا میں باغی ہوں یہ لوگ اسلام کی بات کریں گے بھی نہیں کیونکہ ان کو وہ پر حقوق چاہیے ہی نہیں جو اسلام نے دیئے ان کو لبرالیزم چاہیے اور فیمینزم اور لبرالیزم میں بہت فرق ہے مارا وزہب جتا ہوں فیمینزم کی بات کرتا ہے شاید ہی کوئی اور ریلیجن کرتا ہو عورتوں کے حقوق کی بات ہو چاہے یدیموں کے حقوق کی بات ہو چاہے بیوہ عورتوں کی حقوق کی بات ہو یا طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ہو اسلام نے ہر چیز کے بارے میں بات ہی نہیں ہے کہ اسلام نے ان کی انہیرٹنس کے بارے میں بات کی ہے عورتوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقوق کے بارے میں پوری سورت سورہ نرسہ نازل کی ہے جس میں ان کے انہیرٹنس میں جو بھی حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے ہم عورتوں نے ایک دوسرے کو حقوق دے دی ہیں جو ہم مردوں کے ساتھ حقوق کا مطالبہ کرنے لگ گئی ہیں کبھی آپ نے یہ سنائے کہ کسی کے کسی کے سستر کی ساتھ لڑائی ہو کسی عورت کی یا اس کے دیور کے ساتھ لڑائی تھی تو اس وجہ سے اسے طلاق ہو گئی بلکہ ساتھ بہو کے لڑائیوں کے وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں تو ہم عورتیں تو پہلے موسری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں پھر ہم مردوں کے ساتھ جا کے مقابلے کریں گی اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ بیٹیوں کو پڑھائیں عورتوں کو پڑھائیں تو پھر آپ اس ساتھ یہ بات تو کرتے ہیں کہ اس لیے پڑھائیں تاکہ وہ اپنی شہر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں کوئی بھی کریئر چمس کرنا ہے تو اس کا مقصد یہ کیوں بنایا گیا ہے کہ بھئی کوئی مرد آپ کے اوپر حکمرانی نہ کر سکے آپ کتنی فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ بلکہ نہیں ہم نے عورتوں کو یہ سکھانا ہے اپنی آنے والی جنڈریشنز کو یہ سکھانا ہے کہ وہ تعلیم اس لیے حاصل کریں تاکہ ان کے زندگی میں جو بھی مرد شامل ہیں ان کے ساتھ وہ سپورٹ کر سکیں ان کو فائنانشلی طور پر سپورٹ کر سکیں اگر ہم دونوں جنڈرز کو دوسرے کی خلاف کر دیں یہ دوسرے کے آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیں گے مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کے خلاف کر دیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اور اس بگاڑ کا اثر ان عورتوں میں سب سے زیادہ ہونا ہے جن کے حقوق ضبط ہو رہی ہیں جو لبرل قسم کی عورتیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا